کہ ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے اور وہ قلندر جنب ندیم بھابا پاکستان سے تحریف لائے ہیں کئی سال پہلے اسی گورڈن ٹیوری پھوٹل میں آپ تحریف لائے تھے اور کئی لوگوں کو اپنا مرید اور مددہ بنا گئے تھے اور وہ مرید اور وہ مددہ آج بھی ان کے آگے پیچھے بھوم رہے ہیں بہت شکریہ عثمان صاحب صدارت کی اجازت سے معزز خواتین و حضرات پانچ سال بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس وقت کی یادیں ابھی تک تازہ ہیں اور جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اور جتنی پر یقین آپ کی سماتیں میں محسوس کر رہا ہوں ایک نئی یاد آج انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رکھیں گے چند شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق کس سے کریں پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مزاق کس سے کریں پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے سفر میں دھوپ رہی سائبان ہوتے ہوئے کہ بے نشان گئے ہم نشان ہوتے ہوئے جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا ستم تو یہ ہے مرا بھی جوان ہوتے ہوئے جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا ستم تو یہ ہے مرا بھی جوان ہوتے ہوئے اب اس کے بعد مجھے گفتگو میں مت رکھنا میں تھک چکا ہوں مسلسل بیان ہوتے ہوئے چند شیر اور دیکھئے راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتا راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتا ساتھ ہوتا اگر نہیں جاتا انگلیاں پھیر میرے بالوں میں انگلیاں پھیر میرے بالوں میں یہ میرا دردے سر نہیں جاتا یوں لگا ہوں تیرے گلے سے میں جس طرح کوئی ڈر نہیں جاتا عشق اتنا بھی کیا ضروری ہے یوں لگا ہوں تیرے گلے سے میں جس طرح کوئی ڈر نہیں جاتا عشق اتنا بھی کیا ضروری ہے کوئی بے عشق مر نہیں جاتا اور شیر دیکھئے گا کتنا اچھا تھا ہم سے پہلے وہاں کتنا اچھا تھا ہم سے پہلے وہاں کوئی رستہ اگر نہیں جاتا چند شیر اور اس کی آنکھوں کے دریچوں میں رہا کرتے تھے اس کی آنکھوں کے دریچوں میں رہا کرتے تھے سچے خوابوں کی طرح ہم بھی ہوا کرتے تھے اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے اب یہ تجھ پر ہے محبت میں همیں جیسے گزار اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے چند شیر اور پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر میں خجوروں برے سہراؤں میں دیکھا گیا ہوں میں خجوروں برے سہراؤں میں دیکھا گیا ہوں تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں چند تھوڑے تھوڑے شیر سنا رہا ہوں آپ چونکہ ایک ایکٹیوٹی جاری ہے اور غصے کے ساتھ جاری ہے یہ تو شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے پتا چلا کہ وہ رستہ دکھا رہا تھا ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے پتا چلا کہ وہ رستہ دکھا رہا تھا ہمیں ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں بس یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس روشنی حفظ ہو چکی ہے مجھے روشنی حفظ ہو چکی ہے مجھے رک گیا تھا کوئی دیا میرے پاس روشنی حفظ ہو چکی ہے مجھے رک گیا تھا کوئی دیا میرے پاس کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو وہ دھوپ پڑ رہی ہے کہ سایا کوئی تو ہو کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست میرا کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی تو ہو با 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 کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست میرا کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی تو ہو نظر اٹھا کے میرے سامنے کھڑے ہو تم نظر اٹھا کے میرے سامنے کھڑے ہو تم مجھے خبر ہے کہ پہلے سے اب بڑے ہو تم یہ ٹہنیاں نہیں دیکھو تو میری باہیں ہیں یہ ٹہنیاں نہیں دیکھو تو میری باہیں ہیں اور ان سے پھول نہیں دوستو جھڑے ہو تم یہ ٹہنیاں نہیں دیکھو تو میری باہیں ہیں اور ان سے پھول نہیں دوستو جھڑے ہو تم سنا ہے اس نے کہیں اور دل لگا لیا ہے سنا ہے اس نے کہیں اور دل لگا لیا ہے وہ جس کے واسطے آپس میں لڑ پڑے ہو تم سنا ہے اس نے کہیں اور دل لگا لیا ہے وہ جس کے واسطے آپس میں لڑ پڑے ہو تم اور شیر دیکھئے گا محق بتاتی ہے اس کی گلی میں رہتے ہو محق بتاتی ہے اس کی گلی میں رہتے ہو تو پھر گلے سے لگو دھور کیوں کھڑے ہو تم محق بتاتی ہے اس کی گلی میں رہتے ہو تو پھر گلے سے لگو دور کیوں کھڑے ہو تم بندے ہوئے میرے ہاتھوں پہ ایک بوسا دو بندے ہوئے میرے ہاتھوں پہ ایک بوسا دو کہ اس انگوٹھی میں پتھر نہیں جڑے ہو تم بچھڑ رہے تھے کوئی حوصلہ ضروری تھا بچھڑ رہے تھے کوئی حوصلہ ضروری تھا نگاہ بھر کے اسے دیکھنا ضروری تھا انہی دنوں مجھے جب مل رہے تھے دوسرے لوگ انہی دنوں مجھے جب مل رہے تھے دوسرے لوگ انہی دنوں تیرا ملنا بڑا ضروری تھا وہ کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی وہ کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی تو میں نے آہا بھری اور کہا ضروری تھا وہ کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی تو میں نے آہا بھری اور کہا ضروری تھا شیر دیکھئے گا خدا سے اتنی شکایت تو میری بنتی تھی خدا سے اتنی شکایت تو میری بنتی تھی کہ مجھ سے پوچھ تو لینا تھا کیا ضروری تھا کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں خموش لوگ ہیں تحریر ہو کے کھلتے ہیں کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں خموش لوگ ہیں تحریر ہو کے کھلتے ہیں ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا کئی ہجاب بغلگیر ہو کے کھلتے ہیں ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا کئی ہجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں کیسو لیلا کا طرف دار اگر مر جائے میں بھی مر جاؤں یہ کردار اگر مر جائے چھپنے والے تو کبھی سوچ کے ایک دن بلفرض چھپنے والے تو کبھی سوچ کے ایک دن بلفرض یہ میری خواہش دیدار اگر مر جائے چھپنے والے تو کبھی سوچ کے ایک دن بلفرض یہ میری خواہش دیدار اگر مر جائے اور شیر دیکھئے گا باندھ رکھی ہے قبیلے نے توقع جس سے باندھ رکھی ہے قبیلے نے توقع جس سے اور اچانک ہی وہ سردار اگر مر جائے اچھا ہے ایک نظم تھوڑی سی میں آپ کو چونکہ دل کے حوالے سے کافی آپ نے وہ گیت سنا نظم سنی نظیم بھائی اپنی گردن چکا کے بات کرو جی میں پیش کرتا ہوں مل رہے ہو بڑی عقیدت سے مل رہے ہو بڑی عقیدت سے خوف آتا ہے اتنی عزت سے مطلع دیکھئے مل رہے ہو بڑی عقیدت سے خوف آتا ہے اتنی عزت سے اپنی گردن جھکا کے بات کرو اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے اس نے حیران ہونا سیکھ لیا اس نے حیران ہونا سیکھ لیا میں نے دیکھا ہی اتنی حیرت سے کیا کہنا ہے اس نے حیران ہونا سیکھ لیا میں نے دیکھا ہی اتنی حیرت سے اور وہ میں پیش کر رہا تھا تو آپ نے حکم دیا ایک تین مصروں کی نظم دیکھئے گا اس سے مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اب شیر کس طرف کو لے کے جانے اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا میں اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا میں اور نظم ہے چونکہ امجل صاحب کی یاد میں مشاعرہ ہے اور طرز امجل میں نظم نہ سنانا ہم نے تو نظم سیکھی ہے ان کی نظمیں سن سن کر تو ایک نظم کے ایک دو بند میں امجل صاحب کی یاد میں پیش کرنا چاہتا ہوں سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف خون ہوتا ہے سہیلیوں نے کہا یہ سہیلیوں سے ڈر گئے ہیں بچے سے ان کو ان کی سہیلیوں تک پہنچائیے یہ بچے کی بچے کو ذرا دیا جی ہاں ویسے بچوں کا کام نہیں ہے شاعری اور شاعری بچوں کا کام نہیں ہے وہ بچہ حسن میں فلسفے جو ڈر گیا سبحان اللہ اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا میں سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف خون ہوتا ہے سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف خون ہوتا ہے وہی تو میں نے کہا بات ساری خون کی ہے وہی تو میں نے کہا بات ساری خون کی ہے بدن میں کوئی بھی تحریک دل سے ہوتی ہے اسی لوگوں کی تصدیق دل سے ہوتی ہے کیا کہنا ہے سہیلیوں نے کہا دور فلسفے کا نہیں دلوں میں بات نہیں صرف خون ہوتا ہے وہی تو میں نے کہا بات ساری خون کی ہے بدن میں کوئی بھی تحریک دل سے ہوتی ہے اسی لوگوں کی تصدیق دل سے ہوتی ہے سہیلیوں نے کہا اب کرامتیں کیسی سہیلیوں نے کہا اب کرامتیں کیسی کسی مزار پہ دھاگوں کا کوئی کام نہیں وہی تو میں نے کہا دھاگے واگے کچھ بھی نہیں وہی تو میں نے کہا دھاگے واگے کچھ بھی نہیں دراصل ہم کوئی پیمان بانتے ہیں وہاں کرامتیں نہیں ایمان بانتے ہیں وہاں سہیلیوں نے کہا اب کرامتیں یہ سی ٹی ایک ہی صاحب بجا رہے ہیں اور بری لگ رہی ہے کم سے کم خوشی ہوئی مجھے کوئی تو اپنی معذری زبان میں دعوت دے سکتا ہوا سنائی دیا اصل میں ہم لکھتے تو اپنا دکھ ہیں اپنے درد لکھتے ہیں یا جو سوچتے ہیں بڑے کرب میں سوچتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم نے شہران تالی قبول کی تھی ورنہ داد وہا میں اور اس میں ہوتی تھی اہا اور وہا شیر کا جو ہے وہ رسپونس ہے بسیکلی تو چلیئے تالی جب آپ کی خوشی میں ہم نے قبول کر لی تو آپ سیٹیوں تک نہ پہنچائیں بھئی جو بھی صاحب ہیں ان سے میں معذرت خواہوں سمات کو بڑا عجیب سا لگتا اور سیٹی کا کوئی کافیہ بھی نہیں بنتا کہ چلو اس کے جواب نظیم بھائی ماں بھی چاہتا ہوں بس سیٹی میں ایک بات کا خیال رکھنا جب ابھی کہہ رہے ہیں نظیم صاحب کہ وہ قبول کر لیں گے ہوں کہ کسی خاتون پر مت بچانا دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے یہ لوگ جاتو رہے ہیں نئے زمانے میں یہ لوگ جاتو رہے ہیں نئے زمانے میں دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے یہ لوگ جنگ کی باتیں نہیں کریں گے اگر یہ لوگ جنگ کی باتیں نہیں کریں گے اگر گلی میں کھیلتا بچہ سمجھ میں آ جائے ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں اپنا مانتے ہیں جسے ہمارا علاقہ سمجھ میں آ جائے آخری چند شیر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا تازہ غزل ہے جلال میں بھی کوئی ڈھونڈ لے جمال تو پھر جلال میں بھی کوئی ڈھونڈ لے جمال تو پھر وہ بے مثال اگر اپنی ہو مثال تو پھر جلال میں بھی کوئی ڈھونڈ لے جمال تو پھر وہ بے مثال اگر اپنی ہو مثال تو پھر تو ہم کو روک تو سکتا ہے ناچنے سے مگر ہمارے پیڑ بھی کرنے لگیں دھمال تو پھر تو ہم کو روک تو سکتا ہے ناچنے سے مگر ہمارے پیڑ بھی کرنے لگیں دھمال تو پھر میں ڈر رہا ہوں شکاری طبیعتوں والے میں ڈر رہا ہوں شکاری طبیعتوں والے بچھا رکھا ہو اگر مچھلیوں نے جال تو پھر میں ڈر رہا ہوں شکاری طبیعتوں والے بچھا رکھا ہو اگر مچھلیوں نے جال تو پھر میں اس لیے بھی تیرے قرب سے گریزہ ہوں شیر دیکھئے گا میں اس لیے بھی تیرے قرب سے گریزہ ہوں دمیں وصال تیرا آ گیا خیال تو پھر میں اس لیے بھی تیرے قرب سے گریزہ ہوں دمیں وصال تیرا آ گیا خیال تو پھر میرے لباس پہ تنقید کرنے والے سن میرے لباس پہ تنقید کرنے والے سن اتار دو میں اگر آج اپنی کھال تو پھر جلال میں بھی کوئی لے جمال تو پھر بہت شکریہ آپ ہے باب کا آپ نے بہت محبت سے سنا خدا اس خطے کو شاد و عباد رکھے آپ کو یوں ہی کٹھا رکھے بہت محبت باب 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 جناب ندیم بابا منفرد لبو لہجے کے شاہر تغذل کیے پرزے میں تصور کی باتیں اور آسانی کے ساتھ بہت سے مسائل کو سمجھا دینا وہ نظم نہیں قتم ہو گئی تھی جہاں سیٹی آئی یا وہ عدوری رہ گئی نہیں وہ اگر نظم عدوری رہی تو مکمل کر دیجئے بڑے کام کا بند آیا تھا منتوں کے دھاگے باننے والا بات یہ کہ اب یہ لوگ جو ہندوستان پاکستان سے یہاں آ گئے ہیں انہیں تو فرصت نہیں ہے منتوں کے دھاگے باننے کی یہ کام ہم کرتے ہیں ہم سب کے وطن میں دوسری نظم سنا دیتا ہوں میرے عشق دعائیں لیتا جا مجھے چھوڑ کے جا یا توڑ کے جا مجھے دیکھ نہیں مو موڑ کے جا مجھے چھوڑ کے جا یا توڑ کے جا مجھے دیکھ نہیں مو موڑ کے جا تیرے بعد میری حالت ہے کیا تجھے اس سے کیا میرے عشق دعائیں لیتا جا میرا حجر ہی میرے پاس رہے تیری وصل کی رات سلامت ہو میرا ہجر ہی میرے پاس رہے تیری وصل کی رات سلامت ہو میری سچی باتیں جھوٹی ہوں تیری جھوٹی بات سلامت ہو میری صبحیں کالی ہو جائیں تیری روشن روشن شام رہے میں رہو نہ رہوں اس دنیا میں تیرا نام رہے میری صبحیں کالی ہو جائیں تیری روشن روشن شام رہے میں رہو نہ رہوں اس دنیا میں تیرا نام رہے تیرے نام کی خیرات ملے مجھے کوئی مکمل رات ملے کوئی پورا ذکر کے بات ملے میں آدھے خواب کا بندہ ہوں جسے کوئی گرہ نہیں لگ سکتی وہ مصرہ ہوں میں جھوٹا تھا میں جھوٹا ہوں تجھے جانا ہے تو جلدی جا میں یہ بھی نہیں اب پوچھوں گا میرا جرم ہے کیا میرے عشق دعائیں لیتا جا میرے ہاتھوں نے تجھے تھاما تھا یہ ہاتھ بدن سے کاٹ لے تو میرے ہاتھوں نے تجھے تھاما تھا یہ ہاتھ بدن سے کاٹ لے تو میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تھا یہ آنکھیں نوچ لے چہرے سے میری سانسوں نے تجھے چوما تھا وہ بوسے چھین لے سانسوں سے میرے جملے واپس کرتا جا میرے ہاتھوں نے تجھے تھاما تھا یہ ہاتھ بدن سے کاٹ لے تو میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تھا یہ آنکھیں نوچ لے چہرے سے میری سانسوں نے تجھے چوما تھا وہ بوسے چھین لے سانسوں سے میرے جملے واپس کرتا جا کوئی جان نہ لے تیری باتوں سے کبھی میں بھی تھا میرے عشق دعائیں لیتا جائیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ واہ واہ واہ